ہالو ویلکم فرنڈز ویزوال سٹوڈیو کورڈ کے اوپر پائیتن سیکھنے کے سریج میں میں سورج آپ کا سواگت کرتا ہوں آج کی یہ ویڈیو پائیتن پروگرامی کی ہے اور ہم لوگ پائیتن پروگرامی کو یوز کر رہے ہیں ویزوال سٹوڈیو کورڈ پر اس کے پہلے میں نے جارویس کے کچھ پروگرام آپ کو دکھائے تھے کہ کس طریقے سے ہم لوگ اپنا اے آئی ڈبلپ کر سکتے ایک چھوٹا سا پروگرام جو کہ عام طور پر آپ سے انٹرویوز میں یا کبھی کبھی آپ کے ٹولز کے اقزام میں یا بی سی اے کے یا بی ٹک کے اقزام میں پوچھ لیا جاتا ہے اس طرح کے کوششن کی بات کرنے والے ہیں تو دیکھیں یہاں پر ایک لسٹ ہم پریپیر کریں گے تو یہاں پر لسٹ کس نام سے پریپیر کریں گے بکس کے نام سے تو یہ لکھا بک اور یہاں پر یہ لسٹ بنا رہا ہوں اب یہ پائیتھن کی بک ہو گئی پھر یہاں کومہ دے دیا اس طریقے سے یہاں کومہ دے دیں گے یہاں کر کے اور پھر یہاں پر جاوہ جاوہ کی بک تو یہ جاوہ ہو گیا پھر یہاں پر کٹلین یہ اوٹی ایلائین تو پھر یہ کٹلین کی بک ہو گئی اب یہاں پر کومہ دے دیا جاتا ہے یہ کومہ دے کر کے اسی میں ایک اور لسٹ جوڑی جا رہی ہے اس میں اور بھی بکس کے نام آئیں گے جیسے ہمارے لیجئے میں یہاں پہ کر دیتا ہوں MySQL تو یہ ہو گیا MySQL یہ ایک اور کتاب کا نام ہو گیا اور پھر یہاں پر SQL Server ہو جائے گا تو یہاں پر SQL Server S-E-R-V-E-R یعنی اس میں دو چیزیں جوڑ دی گئے ہیں تو کیا کوئی error آنے کی سمبھاؤ نہ ہے کیا آپ مجھے بتا سکتے ہیں کیا کوئی error آئے گا نہیں کوئی error نہیں آئے گا جیو کی تیوہ list ہماری print ہوگی دیکھتے ہیں کیسے print ہوگی ہے print تو ہو جائے گا error کوئی نہیں آئے گا لیکن sequence کیا ہوگا print ہونے کا اس کو دیکھ لیتے ہیں EWO KS books ٹھیک ہے تو یہ books لکھ دیا ہے اب اس کو چلانے کی باری ہے تو یہاں سے اس کو چلا دیتے ہیں یہ کلک کیا ہم نے یہ ہمارا program چل گیا ہے اور آپ لیکھ سکتے ہیں یہ result بھی ہمارے سامنے print ہو کر آ چکا ہے تو جیسے دیا گیا نا ویسے ہی بلکل یہ print ہو کر ہمارے سامنے آ جانے والا ہے کہیں کوئی دکت نہیں ہے ٹھیک ہے اب اس میں پرسنچنے تب لگتا ہے کہ جب ہم books کے باد یہاں پر یہاں پر ہم indexing کرنا شروع کرتے ہیں جسے یہاں پر 3 کر دیتے ہیں 3 تو 3 کے condition میں یہاں پر result کیا آئے گا تو چلیے اس کو ایک بار run کراتے ہیں اور دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے ویسے یہ generate کرے گا ایک طرح کا error ٹھیک ہے تو چلیے یہاں سے اس کو run کروا دیتے ہیں اور run کرواتے ہی آپ دیکھیں گے کہ یہاں پر 3 کرنے پر دیکھیں یہ اس طریقے سے 3 میں نے کیا ہے اور اب یہ error generate کر رہا ہے لیکھ رہا ہے tuple index out of range تو یہ error generate کرے گئی اب یہاں پر دیکھ سکتے ہیں ایک چیز ہم نے اس میں اور بڑھا دیا ہے انگلیس اور max تو اگر اس کو ہم print کرواتے ہیں دیکھیں یہاں سے میں indexing ہٹاتا ہوں یہاں 2 لکھا ہوا ہے اس کو بھی ہٹا دیتا ہوں ہٹا دیتا ہوں یہاں سے اب خالی books کو print کروانا ہے تو یہ books پورا پورا print ہو جائے گا کیسے print ہوگا دیکھیں یہاں پہ چلا دیا ہے اس کو اب یہ پورے books کی ایک list ہمیں print ہوتی ہوئی نظر آئے گی ٹھیک ہے تو یہ دیکھیں یہاں پر english اور max بھی print ہو رہا ہے یہ دیکھیں یہ یہاں پر شاید آپ کو نہ دکھ رہا ہو تو میں scroll کر کے دکھا دے جاؤں گے print ہو رہا ہے چلیے اب یہاں پر indexing کرتے ہیں تو پہلے والی indexing تو سمجھ میں نہیں آئی پتہ نہیں کیا tuple کر کے لکھ رہا تھا یہ list ہم نے بنایا اور وہاں پہ tuple کا کیا کام ہے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا اگر میں یہاں پہ zero لکھ دیتا ہوں تو zero والے میں آپ دیکھیں گے کہ یہ والی list print ہوتی بھی نظر آئے گی یعنی پہلی والی list python java kotlin یہاں پر یہ listing ختم ہو جاتی ہے دیکھ سکتے ہیں اس کے بعد کامہ لگ گیا اس کے بعد دوسری list چالی ہو گئی ہے تو zero number پہ یہی listing print ہوگی چلیں ایک بار run کرائیں اس کو تو چلیں اس کو run کراتے ہیں ٹھیک ہے یہاں سے اس کو okay کرتا ہوں یہ run ہو جائے گی list یہاں پہ دیکھیں نیچے آیا ہوا ہے اس کو یہاں سے کرتا ہوں میں run تاکہ آپ کو دیکھ پانے میں سویدھا ہو یہ لگے یہ run کروا دیا اب zero number کے list کونسی ہے تو zero number کی indexing یہی ہے تو zero number print کر رہا ہے اگر میں یہاں پہ one لکھ دیتا ہوں کہ یہاں پہ کیا لکھ رہا ہوں one تو ابھی one لکھتا ہوں تو دیکھیں کیا print ہو کے آتا ہے اس کو تھوڑا سا ادھر کی طرف scroll کر دیتا ہوں تاکہ یہ آپ کو دیکھیں یہ ہے آپ کا zero ٹھیک ہے یہ ہے آپ کا one اور یہ ہے آپ کا two ٹھیک ہے تو دیکھئے گا یہاں پہ اگر میں one لکھتا ہوں one اس بار میں کیا لکھ رہا ہوں one لکھ رہا ہوں تو یہاں پہ one کیا print ہو کے آئے گا تو چلیے ایک بار run کرواتے ہیں run کرویا تو one number کے list آپ دیکھ سکتے ہیں یہی تو ہے ہماری one number کے list mysql اور sql server یہی دو چیزیں ہیں تو یہی دو چیزیں تو یہاں print ہو کے آ رہی گے دیکھئے یہاں پہ نیچے دیکھیں آ رہا ہے بلکل صحیح ہے سمجھ میں آ رہی ہوں گی باتیں اب دیکھئے اگر میں یہاں پہ two کرتا ہوں تب کیا آنا چاہیے سوال تو یہ بھی ہے کہ two کرنے پہ کیا آنا چاہیے تو two جیسے ہی آپ کریں گے اور اس کو run کروائیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ english اور match سارا یعنی کہ ایک particular جب کومہ دے دیں گے تو یہ بن جائے گا index 0 یہ بن جائے گا index 1 اور یہ بن جائے گا index 2 اور آپ 3, 4, 5 دیں گے تو ظاہر سی باتیں error ہی آنی ہے ٹھیک ہے اور کونسی error آئے گی indexing error ٹھیک ہے ٹھیک ہے